کوویڈ نائنٹین کی دوسری ویو ملک کے اندر اروج پر ہے نامی گرامی شخصیات جو ہیں وہ اس وائرس کا شکار ہو رہی ہیں کل ہی کی خبر ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی جو کہ تحریک کے لبیق پاکستان کے سربراہ تھے ان کی موت ہوئی ان کی موت جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کنفرم تو نہیں ہے لیکن وہ کچھ دنوں سے بخوار میں بھی مبتلا تھے اور سانس لینے میں بھی ان کو مشکلات ہو رہی تھیں جو کہ کوویڈ کی ٹیل ٹیل سمٹمز ہیں لہٰذا ان کو تو ایک کنفرمڈ کوویڈ نائنٹین موت نہیں کہہ سکتے لیکن دوسری طرف جسٹس وقار احمد سیٹ صاحب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی کوویڈ سے ایک کنفرمڈ کوویڈ کی طویل علالت کے بعد وہ بھی رضا اللہ سے دکال کر گئے یہ ملک کے اندر جو شرائے کوویڈ پرسنٹیج پوزیٹیوٹی ہے وہ بھی ایک بار پھر سے رائز کر رہی ہے ایک تشویشناک فضا ہے اس کے اندر اس سب کچھ کو بریف کرتے ہوئے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے ایک سیریز آف پبلک ایونٹس کی اور پبلک انگیجمنٹس کی اور گلگت بلتستان کے اندر جو پندرہ نومیمبر کو الیکشنز ہونا تھے اس کے لیے ایک سیریز آف ڈیٹرنس کی بلاوالبوٹر زدائی صاحب نے تویل المدت ایک مہینے سے زیادہ اس علاقے میں گزارا الیکشنز کے لیے الیکشنز لڑنے کے لیے ایک بیانیاں سامنے رکھا اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے پی ایمل نون کا بیانیاں سامنے رکھا سب لوگوں کے جلسوں میں بشمول حکومت کے جلسوں میں بہت سارے لوگ آئے لیکن وعید صاحب نتیجے پھر وہی روایتی سامنے آئے پی ایمل نون کی تقریبا مکمل طور پر ناکامی پیپلز پارٹی کی جو امید تھی اس حد تک نہیں ہوئی کامیابی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی بن کے سامنے آئی انڈیپینڈنٹس جو ہیں انہوں نے دوسرے نمبر پر سیدھنی آپ کی observation بالکل درست ہے کہ حالانکہ populous politics اور major leaders جو ہیں انہیں رکھ کیا گلگت بلتستان کا بیداری بھی پیدا کرنے کی کوشش کی بڑے بڑے جلسے کیے مریم نواز کے خاص کر بہت energetic اور بڑے جلسے تھے بے شک تھے populous politics پہلی دفعہ i think گلگت بلتستان کے لوگوں کو محسوس بھی ہوئی لیکن کیونکہ بالاخر جو major foundation وہاں کی سیاست کی ہے یعنی ایک dependence federal government کے funds کی طرف electables کا اثر اسوخ تو یہ دو ایسی بنیادی چیزیں تھیں جس کو at least اس phase میں popular leaders جو ہیں وہ سرپاس یا overcome نہیں کر سکے وہ کچھ اس طرح سے سسٹم وہاں بنا ہوا ہے کہ اگر آپ federal government کی party نہیں وہاں rule کرے گی تو funds نہیں ملیں گے تو ان کے کام نہیں ہوں گے تو ایشیا کی قیمتیں نہیں کم ہوں گی project نہیں لگیں گے روڈے نہیں بنیں گے کچھ نہیں ہوگا تو یہ ایک تاثر ہے وہاں صحیح یا غلط اب جب گلگت بلتستان جس طرح کے خان صاحب نے بھی کہا ہے اور دیگر جماعتوں نے کہا ہے اگر تو صوبہ منتہ ہے اور اس کو provincial autonomy ملتی ہے تو پھر ہم امید کریں گے کہ یہ popular politics جو ہے جو اس دفعہ گلگت بلتستان نے محسوس کی تو اس سے نتیجے جو ہے شاید فرق آنا شروع ہوں لیکن بلاخر اگر آپ پھر بھی comparison کریں تو پیپلز پارٹی کی چودہ کی اکثریت اور پیم ایلون کی سولہ کی اکثریت کے مقابلے میں اس دفعہ آٹ یا نو سیٹوں کی ایک plurality جو ہے وہ شاید اتنی impressive showing نہیں تھی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بھی لیکن درست ہے کہ اب ان کے پاس majority حاصل ہے اور independence جنہوں نے ان کو ہر آیا تھا election میں وہ پی ٹی آئی کو join کر چکے ہیں لیکن وہی بات ہے جب بنیاد ایک طرح کی ہوتی ہے جعفری صاحب تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے even جلسے جلوس کے through کہ آپ ایک حقائق اور ایک بنیاد بدل سکیں اور جب ہی جو ہے ہم بنیاد کی باتیں کرتے ہیں اور دستور کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اس کا بدلنا ضروری ہے on the ground چینج آنے کے لیے